یہ برکت عجیب چیز ہے جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پر سکون کر دیتے ہیں اب اگلا question ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو چند عامال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا گناہوں سے بچنا نیکوکاری کی زندگی گزارنا معصیت سے خالی زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں احتیاط والی زندگی ہماری زبان میں کہتے ہیں نا to be on the safe side انگلیش میں کہتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں to be on the safe side رہ کر زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ بَاللَّهِ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے تو اس سے برکت آتی ہے تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا نیکی کی زندگی اختیار کرنا اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں دوسری چیز اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ زی بیدہ الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک تو ذات بھی برکت والی ہوئی اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کسرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں ایک اس کا معنی ہے نام تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں وہ ہے برکت تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی یہ بڑی عورتیں تھی نا وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال ساتھ یہ کہاتے ہیں اللہ کی برکت تو بسم اللہ کو کسرف سے پڑھنا گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے جابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہیں جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ آپ غور کریں ہماری کوتہ ہی ہے ہماری کوتہ ہی ہے کہ ہم اسی برکت سے فائدہ نہیں ہمیں نہ تعویزوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کسرت شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھئے سبحان اللہ کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہمیں دردر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریاء کے کنارے ہو اور پیاسہ مر رہا ہو تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے اور دوسری اللہ کے ذکر سے اللہ کے نام سے بسم اللہ کو مختلف عوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں کاموں میں برکت آ جاتی ہے اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے دعا سے برکت جی خود دعا کریں ماں باپ سے دعا کروائیں پیر استاد سے دعا کروائیں دعائیں لیں دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا ان میں فرق ہے آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے پیر استاد کے دل سے دعا نکلے دوست کے دل سے دعا نکلے یہ ہوتا ہے دعائیں لینا بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے ہوق تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے ہوق تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا بھرا کیا کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں دعا سے برکت ذرا سنیئے ابو ریر اللہ نو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے دعا دی ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی انسلیانوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی دس سال نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی اے اللہ اس کے رزق میں عمر میں اولاد میں برکت اتا فرما دے فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں پھلوں کا باغ تھا تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا اور میرا پھلوں کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا ذرا غور کیجئے لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا تو وہ ڈلی کتنی ہوتی ہوگی تو لوں میں تو نینہ ہوگی تو کلوز میں ہی لگتا ہے ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے اتنا سونا اللہ نے دیا مال اتنا دیا برکت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک سو سے زیادہ پوتے پوتیاں نوازے نوازیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایک سو سے زیادہ اللہ اکبر قبیر اللہ نے برکت دے دی ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں ایک صحابی ان کے گھر آئے کھانا کھایا تو انسلانو نے اپنی باندھی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلہ تھا تو انسلانو نے ڈانٹا دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلہ تولیہ لے کے آئی وہ کہنے لگی بس تھوڑی دے جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ ای منٹ اس نے بھی کہا جی ویٹ ای منٹ میں آتی ہوں اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا اب مہمان حیران ہے کہ تولیہ آگ میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا صاف شفاف تولیہ اور وہ لے کے آئی اور کہے پلیز پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے صاف سترا میں نے اس سے ہاتھ تو خوش کر لیے میں نے انسلانو کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معامل ہے تو انسلانو مسکرائے کہن لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خوش کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے آگ اس کو اب جلانے سے باز آگئی ہے یہ میلہ ہو جاتا ہے ہم تنور میں ڈالتے ہیں آگ میل کچھ ایل کھا لیتی ہے صاف تولیہ ہم بایر نکال لے تو بھئی انہوں نے خدمت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں بی بی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دعائیں لیں دوست احباب سے دعائیں لیں تو دعائیں لیں پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے چنانچہ حضرت اقتصانوی احمد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے ان کے تین بیٹے تھے تو جب جیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو والدین کی خدمت مجھے دے دو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت اس نے خدمت کی خدمت کی اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو بہت کہتے رہتے تھے کہتے رہتے تھے تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی ماں بافوت ہو گئے اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلان جگہ جاؤ تو پتھر کے نیچے پچاس دینار پڑے ہوئے ہیں لے لو تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا تو اس نے پوچھا ان پچاس میں برکت ہوگی انہوں نے برکت نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے صبح اٹھا بیوی کو خواب سنایا تو بیوی ما شاء اللہ پھر بیوی ہوتی ہے کہنے لگی لے لو جا کے اس نے کہا بھئی برکت نہیں میں نہیں لوں گا اس نے کہا نہ لینا ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے خیر بات چلی گئی اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا کہنے والے نے کہا بھئی فلان جگہ دس دینار رہ گئے ہیں وہ لے لو جا کے اس نے کہا برکت ہوگی اس نے کہا برکت نہیں ہوگی انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا اس نے کہا دیکھا آپ نے چالیس کا نقصان کر دیا نا پہلے لے لیتے تو پچاس ملتے میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ دس ہی لے لو انہوں نے کہا بھئی برکت والے نہیں مجھے نہیں چاہیے دس بھی گئے پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا کسی نے کہا بھئی ایک دینار رہ گیا ہے جاؤ اور فلان جگہ سے لے لو اس نے کہا برکت والا ہوگا اس نے کہا ہاں برکت والا ہوگا وہ صبح اٹھا بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بڑا عرصہ گزرا کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا آج اللہ نے یہ ایک دینار دے دی ہے تو چلو کچھ لے جاؤں تو وہ گیا مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری اس نے لے لی مچھلی لے کے گھر آیا بیوی کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ دینار مل گیا تھا میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ کھانا تو اچھا کھائیں نا آج اس نے کہا بہت اچھا میں ایک ہیرہ تھا ڈائیمنڈ تھا اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائیمنڈ اس نے کہا بھئی میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے اس نے کہا بھئی مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا اس نے اس کو تولا وہ اتنے کیرٹ کا ڈائیمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی خرچہ دے دیا اس کو کہتے ہیں برکت ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی ایک ہزار پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے دو ہزار پاؤنڈ دے دے تین ہزار دے دے یہ تو کبھی نہ مانگا اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے اسی میں برکت مل جائے یقین سے ارض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتے تو اللہ سے برکت مانگی تو وہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے اللہ کے ذکر کرنے سے دعا سے ماں باپ کی دعائیں لینے سے اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلیل حدیث پاک سے نبیل اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ تم قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو بقائدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں عام بندوں تو کیا بات کرنی نمازی بندیں تلاوت نہیں ہوتی تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں سورہ الرحمن پڑھ لیں آخری دس صورتیں پڑھ لیں مگر بس آج ایک کمیٹمنٹ کر لیں دل میں ہمارے گھر میں دیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے بیوی بھی پڑے بچے بھی پڑے میاں بھی پڑے دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن حدل لعالمین تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے برکت والا گھر ہے اس لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہزار پون لگیں گے مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھئی دس کے بدلے اللہ تعالیٰ دس ہزار واپس دے دیں گے تو ان عامال سے برکت بڑھتی ہے ہم ان عامال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ